اسی طرح سے آپ دیکھیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَمَ مَرَّ بِسْسُقْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزریں داخلًا من بعد العالیہ عالیہ سے مدینہ میں اونچی زمین ہے وہاں سے آپ مدینہ میں داخل ہوئے اور آپ بازار سے گزریں وَنَّاسُ كَنَفَتَهُ اور آپ کے آس پاس دائیں بائیں لوگ بھی ساتھ چل رہے تھے فَمَرَّ بِجَدٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ تو راستے میں آپ نے دیکھا ایک بکری مردار پڑی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے کانوالی چھوٹے کانوالی بکری مردار پڑی ہوئی ہے فَتَنَا وَلَهُ فَأَخَذَ بِعُدُنِهِ آپ نے اس بکری کو اٹھایا کان پکڑ کے آپ نے اٹھایا مریوی بکری اس کو اٹھایا فَمَا قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُ أَنَّ هَذَ لَهُ بِدِرْهَمْ تو میں سے کون ہی بات پسند کرے گا کہ ایک درہم میں اس کو یہ مل جائے فَقَالُ مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ صحابہ نے کہا کچھ بھی دے کے یہ لیں گے نہیں ہم اس کو لے کے کریں گے کیا ہم اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا کہ تھوڑا سا کچھ خرچ کر کے یہ بکری اس کو ملے مریوی بکری اور وہ لے کے کرے گا کیا اور کہا اَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ایسی کسی کو مل جائے تو ٹھیک ہے ایک درہم بھی نہیں درہم سے بھی کم فری مفت میں اگر یہ بکری کسی کو مل جائے تو لوگیں اَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ قَالُ لَا صحابہ نے کہا نہیں ہم کو نہیں چاہیئے قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا تین بار آپ نے پوچھا چاہیئے تم کو چاہیئے چاہیئے مفت میں چاہیئے لوگوں نے کیا کہا قَالُو وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيِّن كَانَ عَيْبًا فِي کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتی نہ بکری عیبدار تھی چھوٹے کانوالی ہیں لِأَنَّهُ أَسَكْ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّت اب تو مریوی ہے اب لے کے کون کیا کرے گا اس کو زندہ بھی تھی تو عیبدار تھی کوئی خریدتا نہیں اس کو اب تو یہ کیا ہے مردار ہے مریوی ہے اب کیا قیمت کو اس کے لگا سکتا ہے فَقَالَ فَوَاللَّهِ لَا الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ کہا اللہ کی قسم قسم کھا کے کہا کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ بکری اس سے بھی زیادہ کم قیمت ہے جتنی تمہاری نگاہ میں دنیا اللہ کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ کم قیمت ہے جتنی اس بکری کی قیمت تمہاری نگاہ میں ہے جتنا حقیر تم اس بکری کو سمجھ رہے ہو اس وقت میں اس سے بھی زیادہ حقیر یہ ساری دنیا کی زیب و زینت اللہ کے نزدیک ہے کوئی وعلوم نہیں اللہ کے پاس اس کی جو فنا ہونے والا ہے اس کی کیا قیمت جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کی کیا قیمت اس کی کوئی قیمت اللہ کے پاس نہیں ہے آخرت اتنی زبردست ہے جنت اتنی آلہ ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس کی اتنی بھی قیمت نہیں جتنی تمہارے نزدیک اس مریوی کم چھوٹے کانوں والی بکری کی قیمت ہے مردار پڑیوی بکری کی قیمت اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے تو جس کو اللہ بے قیمت جانتا ہو اس کو ہم قیمتی سمجھ لیں اور اللہ کو خوش کریں گے ہم جس کی اللہ کی نزدیک کوئی ویلیو نہ ہو اور ہم اپنے دل کے جذبات اپنی رات دن کی فکریں اور دن بھر کی کوششیں پوری اس کے لئے لگا دیں اور اللہ کو بھول جائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری قیمت ہوگی بے قیمت کی پیچھے دوڑنے والا بے قیمت بے قیمت کی پیچھے دوڑنے والا خود بھی اپنے آپ کو بے قیمت بنا لیتا ہے ہماری مثال اس انسان کی طرح ہیں جو کٹیوی پتنگ کو پکڑنے میں دوڑ رہا ہیں اور دوڑتے 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 چھت پر سے گر کے مر گیا ایسی چیز جس کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی اس کے لئے اپنی زندگی برباد کر دی اپنی زندگی ختم کر دی ایسے آدمی کو کوئی اقل مند کہے گا ہماری مثال ایسی ہے جبکہ آخرت ہمارے لئے پوری موجود ہیں اس کے لئے ہم کچھ کر کے اپنا مقام وہاں بنا سکتے ہیں اللہ کے پاس اپنا مقام بنا سکتے ہیں آخرت کی زندگی میں اس سے بہتر نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی پوری زندگی کو کس پر خرچ کر دیتے ہیں دنیا پر ہے جو کہ ختم ہونے والی ہے ہم اپنے باہر چیزیں جمع کرنے میں لگتے ہیں اور جیسے ہی سب جمع لیتے ہیں ہم لوگ فرشتہ ان کے بیچ میں سے ہم کو اٹھا کے لے جاتا کتنی افسوس کی چیزیں سوچیں یہاں میرا گھار یہ پیسہ یہ سب کچھ میرے دیورات میرے اطراب جمع یہ میرا اور ان کے بیچ میں سے فرشتہ ہم کو نکال کے لے جاتا ہے کیا فائدہ کیا فائدہ اس ساری کوشش کا کہ اس کا end کیا ہے اس کا معال کیا ہے اس کا انجام کیا ہے اس کو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑنا ہے اور معاملہ اگر اتنا ہی ہوتا تب بھی اتنا سیریس معاملہ نہیں تھا کہ دنیا کو چھوڑنا ہے یہ جو زندگی گزاری تُو نے پچاس ساٹھ سال جتنی بھی ملی اس کا پورا حساب آخرت میں دینا ہے کیا کیا تُو دنیا میں اتنا ٹائم ملا تجھ کو رات دن رات دن رات دن ہفتے 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 مہینے 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 سال 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 گزر گئے اتنا ٹائم تیرے پاس تھا کیا کیا تُو اس میں کس چیز کو تُو نے سب سے زیادہ value دی اپنی زندگی میں پیسے کو گھر کو گاڑی کو سونے چاندی کو اور اللہ کو کیا تیری زندگی میں اللہ کا مقام تھا ان ساری چیزوں کا مقام تھا اللہ کا مقام کیا تھا تیرے دل میں تیری زندگی میں آخرت کی کیا اہمیت تھی تیری زندگی میں دنیا کی تو بہت اہمیت تھی آخرت کے لیے کیا کیا تُو اللہ کے لیے تُو کیا کس کے لئے جیا تو اللہ کے لئے جیا یا چیزوں کے لئے جیا تو تو نے اسی کو اپنا رب بنایا تھا تیری پوری زندگی کی ساری فکریں اور کوششیں اسی کے لئے تو نے تو رب کا مقام دے دیا اس کو یہ تو اللہ کے لئے ہونا چاہیئے تھا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاءِ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نبی سے اللہ کہہ رہا کہو اے نبی آپ بولو کیا کیا بولنا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ میری نماز وَنُسُكِ میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے میرا جینا اور مرنا کس کے لئے ہے اللہ رب العالمین کے لئے تو کس کے لئے جی رہا ایمبیشن میرا ہے مجھ کو یہ بننا ہے مجھ کو یہ کمانا ہے اتنے سال میں یہ کرنا ہے میرا یہ ٹارگٹ ہے اچھی بات ہے لیکن اللہ کو بھولا کے آخرت کو برباد کر کے آمال کو خراب کر کے اپنے باطن کو بگاڑ کے اپنی زندگی کو تباہ کر کے تو یہ پانا چاہتا ہے جس کو چھوڑنا ہے تجھ کو پاگل آدمی ہے تو تجھ سے زیادہ دیوانہ کوئی نہیں ہے چاہے دنیا کی ساری بڑی سے بڑی یونیسٹی تجھ کو سب سے عقل مندی کا تمغا دے دے اللہ کی میزان میں تو کچھ نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی